اگر آپ سعود پنجاب سے ہیں تو یقیناً آپ کبھی فورڈ منرو کی سیر کے لیے اسٹیل پل سے گزرے ہوں گے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس پل کے کنسلٹنٹ، ڈسٹینس، کنٹریکٹر اور اس روڈ کی طریق سے اب تک نواقف ہیں آج میں آپ کو انہی حقائق سے روشناس کروانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی درخواست ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل دی آئیکن کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں بینہ کسی رکاوٹ اسلام علیکم ناظرین بارٹنسٹ ایڈوکیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید آج میں آپ کو سعود پنجاب میں موجود ایک پل کی سیر کروانے جا رہا ہوں فورڈمنڈ روڈے رغدی خان میں ایک مشہور سیاحتی مقام ہے ملتان سے ون ایٹی فائیو یعنی ایک سو پچاسی اور دیرہ غازی خان سے ایٹی سکس یعنی چھاسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل پول یعنی راکھی گاج اور اجیک پاکستان کی ٹیوریزم میں ایک خاصا نام رکھتا ہے سٹیل پول بنانے کا مقصد دیرہ غازی خان سے قلعہ سیف اللہ کی طرف روڈ مشکلات کو کم سے کم کرنا تھا اس جدید طرز کا شہکار تمید کرنے میں مالی اور ٹیکنیکل سپورٹ جپان انٹرنیشنل کوپریشن آف ایجنسی نے کی اس روڈ کو سب سے پہلے انیسنی صدی میں بریٹش حکومت نے بنایا تھا اس علاقے کا اصل نام گردو موڑ ہے ان پہاڑوں پر بنے یہ موڑ پہلے بہت چھوٹے تھے لمبی اور بڑی گاڑیوں کو موڑنے میں بہت مشکلات درپیش تھیں اب پہاڑ کی سائٹ پر ہوا میں مولک پل بنائے گئے ہیں تاکہ بڑی گاڑیوں کو موڑنے میں آسانی ہو یہ سطح سموندر سے 6470 فٹ یعنی 6470 فٹ کی بلندی پر واقع ہے جبکہ اس پل کی انچائی 150 یعنی 1500 فٹ سے زائد ہے اور اس پل نے تقریبا 33 یعنی 33 کلومیٹر علاقے کو کور کیا ہوا ہے اور یہ ایک پل نہیں بلکہ اس کوہ سلمان پہاڑی سلسلے میں جگہ جگہ آٹھ عدد سٹیل بریجز پر مشتمل جدید طرز تمیر کا ایک شاہکار ہے بلکہ اس طرح کا پل پاکستان میں کہیں اور نہیں گیارہ جولائی 2016 میں شروع ہونے والا یہ راکھی گاج پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسٹیل بول کو سو سال تک کسی منٹیننس کی ضرورت نہیں 2016 میں شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ 10 جولائی 2019 میں تکمیل کو پہنچا تقریبا 14 بلین میں مکمل ہونے والا یہ پروجیکٹ کو جوائنٹ وینچر نے کنسلٹ کیا جبکہ کنٹریکٹر ٹائی سے کوپریشن تھے موسیقی